السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوگے ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ چودہ جون اور آج میرا فیزکس کا پیپر ہے جو میرے تمام پیپروں میں سب سے زیادہ مشکل والا ہے اور میں نے آج فیزکس کا پیپر بلکل بھی میں نے ابھی روائز نہیں کیا ابھی نو بجرے ہیں تقریبا ناڑ بجرے میں اٹھا تھا دودھ بگرہ لاکھ دیا اور ناشتہ بگرہ کیے پھوڑنا یوٹیو پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مفتی تارکمت سودھ سر کی پہلے آپ بھی دیکھ لو لاؤگرز کی عجیب دنیا یار گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں میں جا رہا ہوں میں نانی کے گھر جا رہا ہوں اپے تو تو نانی کے جا رہا ہے تو ہمیں کیوں بتا رہے تو نانی کے جا رہا ہے کلفی کھا رہے ہیں بیٹھ کے آج ہم سوسرال گئے تھے آج ہم تربوس کھا رہے ہیں آج بیگم ہماری کھیرہ کاٹ رہی ہیں تو ساری دنیا کہیں نہ کہیں جاتی ہے ساری دنیا کہیں نہ کہیں سے آتی ہے کوئی ویلوگ بنائے ہم بنا نہیں کر رہے لیکن کچھ سبق تو دینا اس میں لوگوں کو کوئی لیسن تو ہو خانی لیسن دکھا رہے ہیں تو اس سے لیسن دوری ملے گا تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ نہ ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے تو پہلے ہی اس ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ یہ دوسرے مطلب بعض یوٹیوبر ایسے کرتے ہیں ہم بعض نہیں کرتے مطلب یہ کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں آج ہم یہ کر رہے ہیں جیسے میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس چھوٹے ویلوگر کے پاس کوئی کونٹینٹ ہوتا ہی نہیں ہے جو بگنرز ہوتے ہیں سو وہ اپنے لائف سٹیل کو ہی دکھاتے رہتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اب جب ایک نیو یوٹیوبر ویلوگنگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے لائف سٹیل ہی دکھاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی آوڈینس ہوتے نہیں جسے وہ اپنا لائف سٹیل دکھائیں وہ بس ویڈیوز بنانا شروع کرتا ہے اپنے لائف سٹیل سے مطلب اس کے پاس کوئی ایسے سورس ہوتے نہیں ہے جن کو وہ دکھائیں مطلب شہر میں دہا جو ہے وہ اپنے انیمالز کے ریلیٹیڈ بلوگ بناتا ہے جو باقی یوٹیوبر ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی بھائی صاحب اسی طرف آ رہے ہیں اب آپ زین الابدین کو دیکھ لیں وہ بھی ٹریبل بلوگ کرتا رہتا ہے مطلب ادھر ادھر کے چیزیں ایکسپور کرواتا ہے جو فوڈ ویلج سیکرٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ کو نئی نئی چیزیں پروائیڈ کریں گے ایک جو بگنر یوٹیوبر ہوتا ہے اس کے لیے سب سے مشکل یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹوپک فائنڈ کرنا اب جیسے میں ہوں میں اپنے بلوگ مطلب جب ایڈٹ کر رہا ہوتا ہوں تب میں دیکھتا ہوں اس کے بعد میں اپنے بلوگ کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوں لیکوز میں جب دیکھنے لگ جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے بلوگ کافی زیادہ سیمیلر ہے اور ہوتا ہے ایسے میرے بلوگ کافی زیادہ سیمیلر ہوتا ہے کہ ابھی میں اٹھا ہوں پیپر کے تیاری کرنی ہے یہ کام کرنا یہ کام کرنا ہے صبح اوٹ کے پیپر دینے جانا ہے آج جم جا رہا ہے جم سے آکے ولوگ کے انڈنگ ارگرس ہو گئے یہ مطلب کوئی ولوگ تو نہیں ہوتا اس ویسے ٹائم پاس کے لیے اور انشاءاللہ جب ہمارا چینل سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی کوئی نئے نئے ٹاپکس پر ویڈیو بنایا کریں گے چیلنجز کیا کریں گے تب تک آپ لوگ کو ڈیلی روٹین سے ہی گزارہ کرنا پڑے گا سو خیر شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ اپنے وہی ڈیلی روٹین کے ساتھ اب انہیں تھوڑی سی پیپر کی تیاری کر لیتے ہیں بکوز یہ تمام پیپروں میں سے سب سے زیادہ مشکل پیپر اور مشکل پیپر میں سے سب سے ملاسٹ والے نمبر پر آتا ہے بکوز تمام جو مشکل پیپر ہیں وہ گزر گئے ہیں صرف یہ ہی ایک مشکل رہتا ہے اس کے بعد ترجمہ تلکرانے وہ بھی آسان ہے کمپیوٹر تو ویسے ہی بھائی صاحب بہت زیادہ آسان لگتے ہیں سو جلدی سے اس کے تیاری کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی پٹھا ہی گام ہو جائے اور ٹائٹل کو اتنا زیادہ ہیٹ نہ دینے شروع ہو جانا بکوز مجھے صرف یہ ایک اچھا ٹائٹل اور کلک بھی ٹائٹل لگا تھا میں نے اس لئے لکھ دیا ابھی ٹائم پورے ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں اور جانا ہے بھائی صاحب پیپر دینے فیزکس کا بہت زیادہ مشکل ہے پیپر مجھے نہیں پتا ادھر جا کے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا پیپر کیسا ہوگا بس دعائی کر سکتا ہوں میں اللہ سے کہ پیپر میرا اچھا ہو جائے ابھی جا کے پتا چلے گا اور آگے میں آپ لوگوں کو پتاؤں گا پیپر کیسا ہوا ہے اور نہیں ہوا جو لاسٹ پیپر ہوگا نا تب میں موبائل لے کے جاؤں گا اور آپ لوگوں کو نا ٹور بھی کر ابھی چلتے ہیں بھائی اگزیم دینے تب تک آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو ہمارے سبسکرائبر انکریز نہیں ہو رہے اور میں انسٹاگرام پر اور فیس بک پر بھی اپنے ویلوگ اپلوڈ کرتا ہوں لنک نیچے ڈسکرپشن میں وہاں پر بھی مجھے جا کے فولو کر لیں ابھی ابھی جسٹ میں آگئی بیٹھا ہوں میں رستے میں میرے پاس سوڑ پر تھے میں لڑکے کے ساتھ چلا گیا تو میرے جو کرائے کے پیسے وہ بجھ گے واپسی پر بائیسا ایک شربت کا گلاس پیا اور تھوڑی سی میں چپس کھا کے گھر آگیا گیا گھر آگے دیکھا تو لائٹ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے بھائی میں ہیڈ فون بھی لے آیا تھا شکر ہے ہیڈ فون ٹھیک ہوگے پرسوں کے دی ہوئے تھے کل تو لائٹ ہی بنتی اس لئے نہیں ریپیئر ہوئے آج مل گئ پہلے بھی لائٹ آگئی ہے کھانے وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور ابھی پہلے میں بلوگ کی ایڈیٹنگ کر لیتا ہے لوگ ایڈیٹ کرتے تو ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ابھی میں نے بائیسا بلوگ اپلوڈنگ پہ لگا دیا کافی دے لگے کیونکہ نیٹ کے سپیڈ بہت سلو ہو گئی ہے اور امیجی نے کھانا بنا دیا رات کھانا 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 اور اس کے بعد ہی میں نے سوچا جم چلیں گے اور ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ویسے بھی آٹھ بج کے پنتاریس منٹ ہو گیا ساڑھے آٹھ بجے تک میں جم ہون جاتا ہوں آج میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تو میں نے سوچا پ جم سے آکے میں نے تھوڑا باہر کھیلنا بھی ہوتا ہے پتہ نہیں اس کھیلنا نہیں کھیلنا اگر کھیلنا ہوا تو آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گو فیلحال ابھی جلدی سے کھانا کھاتے ہیں ابھی اس کو ادل ہو موبائل کو کارٹونوں کو بند کرو اور آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ ٹھیک ہے ابھی گھر چلتے ہیں کیونکہ رات کو نا پھر لیٹ ہو جاتا ہوں میں گیم بھی میں نے کھیل نہیں ہوتی ہے اور زیادہ احمد کے ساتھ میں نے گلی میں بھی کھیلنا ہوتا ہے کیا بولو میں نے کوئی بھی بندہ نا گلی میں مجھے اتنی ہے سیدھا گھر چلتے ہیں دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے میں تو اپنے بلوگ کے تھامنیل بنانے لگا تھا تو ان لوگ کو ابھی یاد آیا کہ بھائی کھیلنا ہے ابھی دروازہ کھڑکا رہے ہیں جلدی سے جلتے ہیں کھیل کے اور نہ جلدی سے واپس آ جاتے ہیں امی جی نے بولنا ہے اے ماتے اکھیل دیں تھوڑی ویڈیو شوٹ کر دیں باس کاسم صبح باری دیں گا ٹھیک ہے نا دیں گا بیٹا تو بس ہوگی کھیل کھیل کے ابھی میں لگا ہوں سو نے یہاں پر میں Iran کر رہا ہوں مجھے بتا آپ لوگ یہاں تک بلو برا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہاں لیکن مجھے آج پ segregation میں نے تھامنیل کون سے لگا نہیں ہے یہاں پر că pant coro ہیں ووٹ آپ السlavSilگوantwortNY کو بلمی جھل رکھا ہوگا اچھے لگ ہے تو ٹھیک کرنا چینل پر نیو رہا تو سبسکرائب کر دعو ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لئے